الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الحمدللہ عز و جل جامعہ دلنور اسلام سنٹر کا نیو سلسلہ ان میں ذہین کون بڑھتے بڑھتے فائنل تک پہنچ چکا ہے آج ہمارے تھلٹین سوپر مقابلوں میں سے تیرہاں مقابلہ ہے آج بھی ہمارے پاس دو ٹی میں ہوں گی کون کون سٹی میں ہوں گی ان کے نام بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے سامین اکرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جامعہ دلنور اسلامی سنٹر کا نیو سلسلہ ان میں ذہین کون کی ٹیموں کی تشکیل سترہ اگست دو ہزار بائیس کو دی گئی جس میں کل چھین ٹیمیں تھی اور ان چھین ٹیموں کے درمیان طلبہ کی انتھک محنت کی وجہ سے بارہ مقابلوں میں سنسی خیز محول سے گزرت ہوئے آج کی دو ٹیمیں فائنل تک پہنچیں جی سامین اکرام اب میں ان دو خوشنصیب ٹیموں کو سٹیج پر آنے کی دعویٰ دیتا ہوں ٹیم مدنی اور ٹیم اتاری اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائے جی ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائے ہیں اب ہم دونوں ٹیموں کو اپنے منچ پر آنے کی خوشی میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا سن مرحبا اسی طرح ہم دونوں ٹیموں کو فائنل میں پہنچنے کی خوشی میں مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے سامین اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اس سے پہلے ہم دونوں ٹیموں سے ان کا تعریف کروائیں گے ان سے پہلے میں اپنا تعریف پیش کروں گا پھر میرے ساتھ ہوشی کا فرائے ساری انجام دینے والے میرے بائی اپنا تعریف کروائیں گے اس کے بعد باری باری دونوں ٹیمیں اپنا تعریف پیش کریں گے اسمی محمد نور الحسن اسمو ابی محمد فیض الرحمن آنا ادرہ سفید درجاتی الاولا آنا اسکنو فینو کرمندی اسمی چانلی اسمو ابی محمد الیاس آنا ادرہ سفید درجاتی الاولا آنا اسکنو فینو کرمندی جی تیمدنی والے اپنا تعرف کروے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حامد ازا ہے میرے والدی مہتر کا نام محمد بشیر احمد ہے میں جامعہ تل نور اسلامیک سینڈر کے شعبہ درجہ سانی میں پڑھتا ہوں میرا تعلق کو ندہان سے ہے ماشاء اللہ جی نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام نور المصطفیٰ ہے میرے والد صاحب کا نام شاکت علی ہے میں جامعہ اللور اسلامیک سینڈر کے شعبہ در زمی کا درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق جنگ سے ہے ماشاء اللہ یہ ہمارے نور المصطفیٰ بھائی جو درجہ سادسہ کے طالب علم ہیں اور ہاں سامین اکرم یہ ہمارے پاس جنگ سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے جی نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فرحان میرا ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد حاشم علی ہے اور میں جامعہ نور اسلامی سینڈر میں شعبہ حفظ سے کلاس مدر میں پڑھتا ہوں اور میرا تعلق بجرامالا سے ہے ماشاء اللہ میرا نام سید حسن علی شاہ ہے میری والد صاحب کا نام سید بابر علی شاہ ہے میں جامعہ تنور اسلامی سینڈر کے شعبہ حفظ کی کلاس مدنی کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق نوکھر سے ہے ماشاء اللہ یہ سید حسن علی شاہ صاحب حفظ کی کلاس مدنی کے طالب علم ہے اور ہاں سامین اکرام ٹیم اتاری کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک سید زادہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے ماشاء اللہ جی نیکسٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حفظ احمد رضا اتاری میرے والد محترم کا نام جنام محمد علی شاہ صاحب اور میں جامعہ تنور اسلامی سینڈر کے شعبہ درس نظامی کی کلاس رابعہ کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق چبہ سنوہ سن ماشاء اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اسنان علی اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محترم جنام محمد جاوید ہے اور میں جامعہ تنور اسلامی سینڈر کے شعبہ درس نظامی درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق دیرہ شاہ جمال سے ہے ماشاء اللہ جی آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا ہمارا فائنل ہے کن کن سیکمنٹ پر مشتمل ہے پہلے سیکمنٹ کا نام ہے سوال ہے آپ سے دوسرے کا نام ہے اشعار کا تقرار اور تیسرے کا نام ہے سمجھائیے مگر اشعاروں سے چوتھے کا نام ہے نورانک سوٹی اور پانچویں کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے اکیلے چھٹے کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہو سے جی سامین اکرام اب ہم اپنے سیکمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس میں ہمارا پہلے سیکمنٹ ہوگا سوال ہے آپ سے سوال ہے آپ سے اس سیکمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے باری باری پانچ پانچ سوالات کریں گے اور ان کے پاس صرف تیس سیکنڈ کا وقت ہوگا تیس سیکنڈ کے اندر دونوں ٹیموں کا جواب دینا ہوگا اگر تیس سیکنڈ کے بعد جواب شروع کیا تو اب ان کا جواب غلط تصور کیا جائے گا لہٰذا دونوں ٹیمیں اپنے ٹیم والوں کے ساتھ مشورہ کر کے جواب میں جلدی کریں جی سامین اکرام درست جواب سن کر سبحان اللہ کہیں کیا کہنا ہے بلاندوا سے کہیے جی تیم مدنی سے پہلا سوال جی تیم مدنی والے تیار ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں مسلمانوں کو کیا کیا فتوحات ملی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو بہت سی فتوحات ملی جن میں سے چندی ہیں فتحے ہیرہ پتحے امبار پتحے دومت الجندل پتحے آئین الدمر پتحے اردن فتحے ادناد ہیں مرتدین کے ذکات اور مرتدین کے خلاف فتوحات اس کے علاوہ ہیں سبحان اللہ ان کا جواب بلکو دروس ہے جی ٹیم اقتاری سے پہلا سوال دور عثمانی کے بعد کارہائے نمائع کے متعلق بتائیے جی جلد کیجئے دور عثمانی کے دور میں بہت سے کارنامے سر انجام دیئے جن میں سے چندیئے ہیں منکرین زکاة کے سر کو بھی جمع قرآن فتحے ہیر جمع قرآن مسجد حرام کی توسی مسجد نبیوی کی توسی اور اس میں منقش پتھر لگوانا اور افریقہ کی فتح اندلوس کی فتح اور پہلا بہری بیرہ جو تیار کر کے کبروس پر حملہ کیا گیا اور اسے اسلامی حکومت میں شامل کیا گیا اور روم کا وسی رکبہ فتح کیا ابھی آپ کا سوال ایران کے بہت سے شاعر فتح کرنا اور روم کے وسی رکبہ کا فتح کرنا سبحان اللہ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے جی ٹیم عدنی سے دوسرا سوال زکاة کے مسارف کیا ہیں زکاة کے ساتھ مسارف ہیں فقیر مسکین عامل غارب رقاب فی سبیل اللہ ابن اسبیل سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے بلند دوا سے کہیے سبحان اللہ جی ٹیم اتاری سے دوسرا سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آکے کتنے معزن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پانچ معزن تھے حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر بن ام مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سعد بن عائز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا زیادہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے جی ٹیم مدنی سے تیسرا سوال شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بیان فرمائیے شان صدیق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرامین فرشت ہے جب حضور جب ابو بکر صدیق کلائے ان کو امبیاء صدیق کے ساتھ نجمہ جگہ دیں اور مجھ پر جنہ کا احسان تھا میں نے اس کا بتا چکا دیا ابو بکر کا جو میرے پر احسانات تھے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو روزے کیا مچ کائے گا اور میری امت کے لئے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق اور میری امت کے لئے سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر صدیق کہ آپ کا جواب بھی کو درست ہے ٹیم اتاری سے تیسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں بیس سیکنڈ وقت پندرہ سیکنڈ شان مرددوی میں تین فرامین مصطفیٰ علی کو دیکھنا عبادت ہے کس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے نمبر تین میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ان کا جواب پھلکل درست ہے جی ٹیم ادنی سے چوتھا سوال دوزر کی آگ کا رنگ کیسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزر کی آگ کو ایک ہزار ساتھ تک دلائے گئے یہاں تک سفید ہو گئی پھر ایک ہزار ساتھ تک جلائے گئے یہاں تک سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار ساتھ تک جلائے گئے یہاں تک سیاہ ہو گئی اب یہ تریق رات کی طرح سیاہ ہے سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے کیا آپ کو درست جواب سننے خوشی نہیں ہوتی بلندہ ماہ سے کہ یہ سبحان اللہ جی ٹیم اتاری سے چوتھا سواب دوزر میں کتنی وادیاں ہیں دوزر میں ستر ہزار وادیاں ہیں ہر وادی میں ستر ہزار گاٹیاں ہیں ہر گاٹیوں میں ستر ہزار بل ہیں اور ہر بل میں ساپ ہیں جو جہانمیوں کے موں کو درست ہے سبحان اللہ جی ٹیم اتاری سے پانچ پا سوال کن جانور پر زکاة ہوتی ہے نیز ان کے تعداد کی طریق ہونا ضروری ہے تیم کے سب کے جانور پر زکاة ہے جب وہ سائمہ ہو اونٹ گائے بیس بکری اونٹ پانچ یا پانچ سے زیادہ ہو گائے بیس یا بیس سے تیس یا تیس سے زیادہ ہو بکری چالیس یا چالیس سے زیادہ ہو سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے تیم اتاری سے پانچ ہمہ سوال دور فاروقی میں کتنے شہر فتح ہوئے اور کتنی مساجد رودت الاحبام میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک ہزار چھتیس شہر معا مضافات فتح ہوئے اور چار ہزار مساجد تعمیر ہوئی سبحان اللہ ایک ہزار چھتیس شہر فتح ہوئے اور چار ہزار مساجد تعمیر ہوئی آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے جی سامین اکرام اب ہمارا پہلا سیکمنٹ ختم ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنے سکورڈ بورڈ کی طرف کہ ہمارا سکورڈ بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اس سے پہلے ہم علمتین مارک میں موجود اپنے سامین اکرام سے ایک سوال کریں گے جی سامین اکرام اب آپ سے سوال کیا جائے گا جس کو اس سوال کا جواب آتا ہو ہاتھ کھڑا کریں مائک آپ تا پہنچا دیا جائے گا اور انشاءاللہ عزوجل درست جواب دینے والے کو توفہ بھی دیا جائے گا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی کل ازواج متحرات کتنی تھی کوئی سے دو کے نام بتائیں جی ہاتھ کھڑا کریں جس کو جواب آتا ہے سبحان اللہ آپ نے جواب بلکل درست دے دیا ہے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی طرف اس سیگمنٹ میں ہم نے دونوں ٹیموں سے باری باری پانچ پانچ سوالات کیے ٹیم اتاری والوں نے پانچوں سوالوں کا جواب بلکل درست دے کر دس نمبر حاصل کر لی ہیں اور اسی طرح ہم نے ٹیم مدنی سے بھی پانچ سوال کیے ٹیم مدنی والوں نے بھی پانچوں سوالوں کا جواب بلکل درست دے کر دس نمبر حاصل کر لی ہیں پہلے سیکمنٹ میں دونوں ٹیموں کے دس دس نمبر ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیکمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشعار کا تقرار اشعار کا تقرار اس سیکمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ اشعار پوچھیں گے پہلے دو اشعار میں ہم پہلا مصرہ پڑھیں گے اور ان کو دوسرا پڑھنا ہوگا باقی تین اشعار میں ہم دوسرا مصرہ پڑھیں گے اور ان کو پہلا پڑھنا ہوگا اور ان کے پاس صرف تی سیکنڈ کا وقت ہوگا جی ٹیم ادنی سے پہلا شئر ہے جی تیار ہیں فیض ہے یا شاہ تصنیم نرالہ تیرہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریہ تیرہ ان کا جواب بالکل درست ہے جی ٹیم اکتاری سے پہلا شئر خواروں بیماروں خطاکاروں گناہگار ہوں میں رافعو نافعو شافع لقب آقا رافعو نافعو شافعو لقب آقا تیرہ آپ نے جواب بالکل درست نہیں دیا ہے جی ٹیم ادنی سے دوسرا شئر یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگو شجر یہ باغو سمر یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ برگو شجر یہ باغو سمر یہ تیغو سپر یہ تاجو کمر یہ حکم رما تمہارے لئے ان کا جواب بالکل دروس ہے بلان دوا سے کہیے سبحان اللہ جی ٹیم اتناری سے دوسرا شئر فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہام عیاء تمہارے لئے اللہ کی نعمت امام اہل سنت امام عشق و محبت اللہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی شرک و بیتت قاتی دیو بندیت نجدیت وحابیت شیعیت کنزل کرامت جبل استقامت پیر کریکت رحبر شریعت حضرت علامہ مولانا مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضر بریلی نے اپنی مایانا تصریف حدہ کے بخشش کی اندر کیا خوب انشاءت فرمایا آپ فرماتے ہیں فرشت قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہام ایاء تمہارے لئے اپنے جواب بالکل درست دے دیا ہے جی ٹیم مدنی سے تیسرا شیر جس کا ہم دوسرا مصرہ پڑھیں گے جڑکنے کی ہو میری دور عادت یا رسول اللہ میں سب سے آپ کہہ کر پیار سے باتیں کروں جڑکنے کی ہو میری دور عادت یا رسول اللہ جوران سلید کھڑکر یعنی جواب بالکل درست دے دیا ہے جی ٹیم اتاری سے تیسرا شیر جس کا ہم دوسرا مصرہ پڑھیں گے اور آپ کو پہلا پڑھنا ہوگا مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ حسد و عدا خلافی جوٹ جوگلی گیبت و تحمد مجھے ان سب گناہوں سے ہو نفرت یا رسول اللہ سبحان اللہ ان کا جواب بالکل درست ہے جی ٹیم اتنی سے چوتھا شیر بٹتی ہے کون این میں نعمت رسول اللہ کے ناورب العرض جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کون این میں نعمت رسول اللہ کی ان کا جواب بالکل درست ہے جی ٹیم اتنی سے چوتھا شیر سروے گلزارے کی دمکامت رسول اللہ کی اے گلے باغے قدس رکسارے سے بائے حضور سروے گلزارے کی دمکامت رسول اللہ کی آپ کا جواب غلط نہیں بلکہ بالکل درست ہے جی ٹیم ادنی سے پانچھا شیر شو خانے بہادری کے جراؤں ہیں کرن پھول شب یاد تھی کی ان داتوں کی شبنم کے جراؤں ہیں کرن پھول شب یاد تھی کی ان داتوں کی شبنم کے جراؤں ہیں کرن پھول آپ کا جواب بالکل درست ہے جی ٹیم اتنی سے پانچ ماشر کیوں گنچا کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول سبحان اللہ آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے جی آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی طرف اس سے پہلے ہم اپنے سامین اکرام سے ایک سوال کریں گے جی سامین اکرام اب آپ سے سوال کیا جائے گا جس کو سوال کا جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے مائیک انشاءاللہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا اور انشاءاللہ عز و جل درست جواب دینے والے کو تحفہ بھی دیا جائے گا جی سوال یہ ہم شیر پڑھیں گے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے سلام علیکم و رحمت اللہ دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ ان کو درست جواب دینے پر جامعہ تنور اسلامیک سنٹر کی طرف سے ایک کتاب تحفہ بھی دیا جی آئیے اب ہم جلتے ہیں آپ نے سکور بورڈ کی طرف جی سامین اکرام پچھلی طرح اس سیگمنٹ میں بھی ہم نے دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ اشار پوچھے ٹیم اتاری والوں نے پانچ سوالوں کا جواب درست دے کا دس نمبر حاصل کر لیے اور اسی طرح ٹیم مدنی سے بھی پانچ اشار پوچھے گے انہوں نے بھی پانچ سوالوں کا جواب درست دے کا دس نمبر حاصل کر لیے دونوں ٹیموں نے بیس بیس نمبر حاصل کر لیے اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے سمجھائیے مگر اشاروں سے اس سیکمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے باری باری ایک ایک فرق کو بلائیں گے اور ان کو پرچی اٹھا کر استاد صاحب کو دے رہی ہوگی اور جو اس پرچی پہ لکھا ہوگا جو اس پرچی پہ لکھا ہوگا اپنے ٹیم والوں کو اشاروں کے ذریعے سمجھانا ہوگا بغیر ہونٹ ہی لائے اگر ہونٹ ہی لائے تو ان کا جواب غلط تصور کیا جائے گا جیٹی مدین والے ہیں اگر ہونٹ ہی لائے ان میں ذہین کون ان میں ذہین کون ان میں ذہین کون ان میں ذہین کون نساب کی ہے در دل سیاری پھر کم تنبا دلوں نساب کی ہے در دل سیاری پھر کم تنبا دلوں جیتے ہیں سلسلہ اللہ تعالی ہمارے اسادزہ کا سایہ ہمارے سور پر قائم و دائم فرمائے اور انہیں علم نافع سے مالا مال فرمائے سبحان اللہ ان کا جواب بالکل دروس ہے بلان دوا سے دیئے سبحان اللہ جی ٹیم اتاری اب آپ کے بارے میں جہے لکھوں ہارے پر پر کر لو میں نہ 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 تم نہ یوس پھر آئے گا یہ سلسلہ ان میں جہے لکھوں 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 ہمارے ملک پاکستان میں اولیاء کی سردار کا نام گردانداریہ پھر دیا ہے سبحان اللہ آپ نے جواب بالکل دروس دے دیا ہے جی ٹیم دنی موسیقی سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل دروس ہے جی ٹیم اتاری سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل دروس ہے 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 موسیقی 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 سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل دروس ہے موسیقی جی اب ہم چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی طرف کہ ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اس سیکمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے باری باری تین تین اشارے کروائے تیم اتاری والوں سے تین اشاروں کا جواب بلکل دروس دے کر چھے نمبر حاصل کر لیے ہیں اور ٹیم مدنی والوں نے بھی تین اشاروں کے جواب بلکل دروس دے کر چھے نمبر حاصل کر لیے ہیں تیسرے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں نے چھے چھے نمبر حاصل کر لی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نورانی کسوٹی نورانی کسوٹی اس سیگمنٹ میں پھر دونوں ٹیموں کے ایک ایک فرد کو بلائیں گے اور ان کو پرچی اٹھا کر استاد محترم کو دنی ہوگی اور جو اس پرچی میں مطلوبہ چیز لکھی ہوگی ان کو تیرہ سوالوں کے اندر اس چیز تا پہنچنا ہوگا ہاں اگر سات سوالوں میں پہنچے تو ان کو سات نمبر دیے جائیں گے اگر دس سوالوں میں پہنچے تو ان کو پانچ نمبر دیے جائیں گے اور اگر تیرہ سوالوں میں پہنچے تو ان کو تین نمبر دیے جائیں گے اور دونوں ٹیموں کو پانچ سوالوں کے بعد اشارہ لینے کا بھی ایک اختیار ہوگا ہاں اگر وہ اشارہ لیتے ہیں تو ان کے دو سوال شمار کر لیے جائیں گے جی ٹیم مدلی آپ کو ایک سوال کرنے کے لئے صرف کھلی سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا جی کیا آپ کی مطلوبہ چیز کوئی شخصیت ہے کیا وہ حیات ہیں کیا وہ انبیاء میں سے ہیں کیا وہ صحابہ میں سے ہیں جی پانچوں سوال کیا وہ مرد ہے جی ہاں چھٹا سوال پچیس سیکن کیا وہ اشرا مبشرا میں سے ہیں جی نہیں ساتھوں سوال کیا ان کا مزار شریف مدینہ شریف میں ہے جی نہیں آٹھوں سوال اشارت میرے آقلی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا گہرہ تعلق ہے جی دسوں سوال کریں رشتہ میرے حضور سے بیس سیکنڈ ان کا خونی رشتہ ہے پندرہ سیکنڈ دس سیکنڈ پانچ کیا وہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں میں سے ہیں جی نہیں بیار مسواز پچیس سیکنڈ کیا وہ حضور علیہ السلام کے چچا میں سے ہیں جی نہیں بار مسواز جی دو سوار رہ گیا آپ کے پاس کیا وہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں جی نہیں جی تیرہ سوال پچیس سیکنڈ بیس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ کیا وہ آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدداد میں سے ہیں جی ہاں جی اب آپ سے نام بتا سکتے ہیں جی کیا ان کا نام حضرت حاشق ہے جی نہیں جی سامین اکرام ٹیم مدنی والوں کے پاس سات سوالوں میں جواب دے کر سات نمبر حاصل کرنے کا موقع تھا لیکن انہوں نے سات نمبر حاصل نہیں کیے اسی طرح ٹیم سات سوالوں میں جواب دے کر پانچ نمبر حاصل کرنے کا موقع تھا انہوں نے وہ بھی نہیں حاصل کیا تیرہ سوالوں میں جواب دے کر تین نمبر حاصل کرنے کا موقع تھا انہوں نے وہ بھی حاصل نہیں کیا جو مطلوبہ شخصیت تھی وہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو تھے ماشاء جی پہلا سوال کریں کیا آپ کے مرادی شہ شخصیت ہے جی نہیں دوسرا سوال کیا وہ جگہ ہے جی نہیں دوسرا سوال پچی سیکنڈ بیس سیکنڈ باقی پندرہ سیکنڈ دوسرا سیکنڈ کیا درس نظامی کے نصاب میں پرائی جانے والی کتاب ہے جی نہیں چوتھا سوال پچی سیکنڈ اب میں انہی الفاظ کے ساتھ بیس سیکنڈ کیا وہ کئی ناتیہ کلام ہے جی نہیں پانچھوں سوال خطرے کے گھڑے باقی یہ جلدے کریں پانچھ کیا تین سے زائد جلد ہیں جلدوں پر مشتمل کتاب ہے جی ہاں جی چھٹا سوال پچی سیکنڈ بیس سیکنڈ کیا فتاوہ جاد میں سے جی نہیں ساتھوں سوال پچی سیکنڈ بیس سیکنڈ کیا فقی کتابوں میں سے جی نہیں آٹھوں سوال پچی سیکنڈ بیس پندرہ دس جلدے کریں جلدی پانچ چار کیا تفاصیر کی کتابوں میں سے جی ہاں نامہ سوال پچی سیکنڈ جی ہاں جی دس سوال دس سوال پچی سیکنڈ بیس کیا اس کتاب تفسیر کی کتابوں کے ناموں میں لفظ نون آتا ہے جی آتا ہے جی سوال کتنے دس سوال اگر آپ نام بتائیں گے تو پانچ نمبر دے جائیں گے جی دس سیکنڈ پاکی رہا کے جلدی کیجئے سات پانچ جی میں نام بتانے والا ہوں جی کہ آپ کی ذہن میں تفسیر تفسیر نائمی ہے سبحان اللہ آپ نے جواب بلکل درست دے دیا ہے جی سامین اکرام ٹیم اتاری والوں نے سات سوالوں میں جواب دے کا سات نمبر تو حاصل نہیں کیے لیکن دس سوالوں کے اندر جواب دے کا پانچ نمبر حاصل کر لیا ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سکورپورٹ کی طرف اس سے پہلے ہم اپنے سامین اکرام سے ایک سوال کریں گے جی سامین اکرام اب آپ سے سوال کیا جائے گا جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کڑا کڑے مائک آپ تک پہنچا دیا جائے گا اور انشاء اللہ عز و جل درست جواب دینے والے کو تحفہ بھی دیا جائے گا جی سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلافہ راشدین کے نامِ گرامی کیا ہیں جی 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 اسلام علیکم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی ہو سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے مرشا اللہ آپ نے صحیح جواب دیا تو اسی لحاظ سے آپ کو جامعہ تو نور اسلام سینٹر کی طرف سے آپ کو توفہ پوچھیں آئیے اب ہم جلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی طرف جی سامین اکرام اس آمر میں ہم نے دونوں ٹیموں سے ایک سوٹی پوچھی ٹیم مدنی والوں نے کوئی بھی نمبر نہیں حاصل کیا اور ٹیم اتاری والوں نے دس سوالوں کے اندر جواب دے کر پانچ نمبر حاصل کر لی ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان پانچ نمبر کا فرق آ گیا ہے ٹیم مدنی والوں کے کل نمبر 26 اور ٹیم اتاری کے 31 پانچ نمبر کا فرق چوتھے سیگمنٹ میں یہ ٹیم کے لیے خطرے کا باعث بان سکتا ہے جی آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پانچویں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے 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 اس سیگمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے باری باری ایک ایک فرق سے پانچ پانچ سوالات کریں گے اور ان کے پاس صرف تین سیکن کا وقت ہوگا تین سیکن کے اندر دونوں ٹیموں کا جواب دینا ہوگا نام یا لا نہیں بلکہ دروس یا غلط میں جواب دینا ہوگا جی یاد رکے صرف تین سیکن ہوگے دروس یا غلط میں کہنا ہوگا جی ٹیم مدنی کے درمیان والے سنگ میں اٹھ کے ادھر آجئے اور ٹیم اتاری کے درمیان والے سنگ میں اٹھ کے ادھر آجئے جی حمد بھائی اب تیار ہیں حضرت مولی علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا فتح اردن حضرت عثمان گھنی کے دور میں ہوئی ہے غلط دروگہ جنت کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے غلط دنیا کی آگ جہنم کے آگے ستر سو جزوں میں سے ایک ہے غلط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انیس رمضان چالیس سنہ ہجری میں ہوئی ہے سبحان اللہ ہم ان بھائی نے پانچوں کے پانچوں جواب بلکل درست دے لیا ہے جی فرحان بھائی آپ کیا رہے ہیں سفر کی شریم اقدار تقریباً بانویں میل ہے تواف میں سات پھیڑے اور آٹھ اس کلام نہیں ہیں غلط نکاح میں پہلے خطبہ پڑھنا مستحب ہے حضرت عمر کا لقب عطیق ہے غلط حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکہ محرم تئیس سنہ ہجری کو خلیفہ بنے غلط جی فرحان بھائی نے بھی پانچوں کے پانچوں جواب بلکل درست دے لیا ہے جی نور المصطفیٰ بھائی آپ کیا رہے ہیں جی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنیت ابو حفظ ہے درست 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 حضرت ابو بھائی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے دو سال بعد پیدا ہوئے ہیں حضرت ابو بھائی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے دو سال بعد پیدا ہوئے ہیں جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وحی بیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں غلط بات دفن قبر بھائی چھڑکنا مقرون نہیں ہے درست درست زکاة کے ساتھ مسارف نہیں ہے غلط جی نور و مصوا پائی سے دو گھتیاں یوٹی جواب پل کو درست دے دیے ہیں جی اب باری ہے ٹیم اکتاری کی جی سیدہ صلی اللہ تعالیٰ صاحب تیار ہیں جی دوزک پر مقرر فرشتوں کی کل تعداد اٹھارہ ہے غلط حضرت ابو بھائی صدیق نے واقع مراج کی تصدیق کی اسی وجہ سے آپ کو عطی کہا جاتا ہے غلط جہنم کی آگ کا اب رانگ سیاہ ہے درست حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا نام ابو لعلو فروض مجوسی تھا غلط حضور علیہ السلام کی عمر شریف چھے برس تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا درست جی سید حسن علی شاہ صاحب نے پانچوں کے پانچوں سوالوں کا جواب بلکل درست دے دیا ہے جی اسنام بھائی آپ تیار ہیں جی جمعنات پر کنکریاں ماننا رمی کہلاتا ہے غلط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیس اپریل پانچ سو بہتر عیسوی کو دنیا میں تشریف نہیں لائے غلط حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد خلافت دو سال دو ماہ اور کچھ ایام تھی غلط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوارِ ذل فکار عطا نہیں فرمائے درست منکرینِ زکاة کی سرکوپی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی غلط جی اسنان بھائی سے تین غلطیاں ہیں لیکن انہوں نے دو سوالوں کا جواب بلکل درست دے دیا ہے جی احمد رضا بھائی آپ تیار ہیں جی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی رائے کے موافق تقریباً بیس آیاتیں بار کا ناظر نہیں ہوئی غلط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے درست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا رجب بروز جمعات المبارک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے غلط دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالمِ برزخ کہتے ہیں درست روزے کے ساتھ مکروحات ہیں غلط جی احمد رضا بھائی نے پانچوں کے پانچوں سوالوں کا جواب بلکل درست دے دیا ہے جی یہ فرحان بھائی سے ایک غلطی ہوئی تھی انہوں نے چار سوالوں کا جواب بلکل درست دیا تھا جی سامین اکرام اب ہم چلتے ہیں اپنے سکوڑ بورڈ کی طرف کہ ہمارا سکوڑ بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اس سے پہلے ہم اپنے سامین اکرام سے ایک سوال کریں گے جی سامین اکرام اب آپ سے سوال کیا جائے گا جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے مائیک انشاءاللہ آپ تا پہنچا دیا جائے گا اور آپ کو توفہ بھی عطا کیا جائے گا جی نسار تیری چہل پہل پر ہزار و عید ربی الول جی جی شیئر مکمل کرنا ہے یہ پہلا مستہ پڑھا ہے ہم نے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کہ کیا نام ہے اور کہاں سے تشریف لائیں گے کیا نام محمد اشفاق ہے اور میں سلیمپرا سے تشریف لائے ہوں گے کام کیا کرتے ہیں میں ڈاکٹری کرتا ہوں میڈکر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبحان اللہ آپ نے جواب بلکل درستے دیا ہے شپاق بھائی کے درست جواب دینے پر ان کو جامت النور اسلامیک سنٹر کی طرف سے یہ کتاب تحفے میں دی جا رہے ہیں سبحان اللہ آپ جی اب ہم چلتے ہیں اپنے سکوڑ بورڈ کی طرف جی اس سیگمنٹ میں ہم نے دونوں ٹیموں سے باری باری پندرہ پندرہ سوال کیے ٹیم اتاری سے ہم نے پندرہ سوال کیے ٹیم اتاری والوں نے بارہ سوالوں کا جواب بلکل درست دیا لیکن جن سے تین گلتیاں ہو گئی ہیں اور اسی طرح ہم نے ٹیم اتاری سے بھی پندرہ سوال کیے ٹیم اتاری والوں سے بھی تین گلتیاں ہوئی لیکن بارہ سوالوں کا جواب بلکل درست دیا ہے جی دونوں ٹیموں کے تنمیان پانچ نمبر کا فرق آ گیا ہے ٹیم اتاری کے کل نمبر ہیں تتالیس اور ٹیم مدنی کے کل نمبر ہیں اٹھتیس اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری اور فائنل سیگمنٹ کی طرف جس میں بتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے اس سیگمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے دس سوال کریں گے پہلے چھ سوالوں میں ہم ان کو ایک لفظ توڑ کر دکھائیں گے پہلے ان کو وہ لفظ سمجھنا ہوگا پھر اس سے شیر بتانا ہوگا باپ کی چار سوالوں میں ہم دو شیر اور دو سوال آہستہ آہستہ پڑھیں گے جہاں ان کو سمجھا جائیں مکہ یا مدینہ کہیں جہاں انہوں نے مکہ یا مدینہ کہہ دیا وہاں سوال یا شیر روک دیا جائے گا ان کو پہلا مصرہ بھی پورا کرنا ہوگا اور دوسرا بھی کرنا ہوگا اسی طرح سوال بھی پورا کرنا ہوگا اور اس کا جواب بھی دینا ہوگا جی پہلا سوال دکھائیے دینا جی نکھرے جی کیا غازم علا گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جوبن میں قیامت کی فپن پھول کیا غزام علا گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جوبن میں قیامت کی فپن پھول آپ کا جواب بالکل درست ہے جی دوسرا سوال دکھائیے یہ کیا ہو گیا یہ واز کہاں سے آ رہی ہے بھائی اچھا آپ رو رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بھائی کیا ہوا آپ کو کیوں رو رہے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے ملنا ہے پیارے بھائی ہمارے جامعہ تو نور اسلامک سنٹر کا نیو سلسلہ ان میں جہین کون کا آج فائنل جار رہا ہے یہاں آپ اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتے میں نے اپنے دوستوں سے ملنا ہے مجھے جب لوگ دنگ کرتے ہیں کوئی گھوٹو کہتا ہے کوئی بھوڑا کہتا ہے کوئی چھوٹی دنیا کہتا ہے میں نے اپنے دوستوں سے ملنا ہے چلے روئے نہیں میں ان کو کال کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امار بھائی آپ کے ایک دوست ہیں وہ ہمارے جامعہ کے نیو سلسلے ان میں جہین کون کے فائنل کے منچ پر آئے ہو رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں آپ برائی مہربانی تشریف لے آئیے انیس بھائی میں نے ان کو کال کیا وہ آ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی انیس بھائی کیا ہو آپ کو بھائی ہمارے یہ بتائے کہ چھوٹے کا دولی انسان نہیں ہوتے کیا چھوٹے کا دولی انسان کو اللہ ترہاں نے پیدا نہیں کیا کیا چھوٹے کا دولی میں مارا کیا گزور ہے ہم جیسے چھوٹے کا دولوں کیوں لوگ دانگ کرتے ہیں گاڑییں دیتے ہیں انیس بھائی آپ تو واقعی بہت دکھیں ہیں چلیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جی سامین اگرام اللہ قرید جللہ جلالہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برحان رشید کے اندر اشارت فرمایا اے ایمان والو مرد دوسرے مرد پر نہ ہنسے ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو اور اس آیت کے آخر میں اشارت فرمایا ایک دوسرے کے پرے نام نہ رکھو معزی صاحبین اگرام جو لوگ معذور افراد نبی نام گنگے بہڑے اسی طرح چھوٹے قدو والوں کو تنگ کرتے ہیں وہ یہ حدیث کریمہ کان کھول کر سن لیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من آزا مسلمان فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف دے گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی اور ہاں جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لئیسا منہ من غصہ مسلمان او در رہو او ما کر رہو فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف دے یا دھوکہ کرے اور اس کے ساتھ مکر کرے وہ ہم میں سے دیں اللہ کروہ کروہ ہنپیوں کے بہوا دنیا اسلام کے مفتی آزم امام آزم نمان من صحابیت احمد اللہ علیہ سے کسی مجوسی نے کرزا لیا جس مقررہ طریق پر کرز واپس کرنا تھا اس دن امام آزم کرد لینے کے لیے اس مجوسی کے گھر تشریف لے گئے بارش ہو رہی تھی راستے میں کیچر تھا آپ احمد اللہ علیہ جب مجوسی گلی میں پہنچے آپ کا پاؤں کیچر میں پھر گیا اور کیچر اُر کر مجوسی کی دیوار پر لگ گئی یہ منظر دیکھ کر دنیا اسلام کے مفتی آزم امام آزم کے اوپر خوف خدا غالب آ گیا کہ میری وجہ سے مجوسی کی دیوار گراب ہو گئی اگر میں اسی صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی نہیں جے گرے گی اگر صاف نہیں کرتا تو دیوار گندی رہے گی کہ یہ ازانہ ہو مجوسی قیامت کے دن میرا گھرے بان پکر کے مجھ سے اس کے حساب کا مطالبہ کرے تو میں کیا کروں گا امام آزم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے امام آزم نے مجوسی کے گھر پر دستک دی مجوسی باہر آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا ماف کر دو چند دنوں تک تمہارا گرد لوڈا دوں گا امام آزم کہنے لگے گرد کی بات بات میں ہوگی پہلے تم مجھے ماف کر دو میری وجہ سے تمہاری دیوار گراب ہو گئی مجوسی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کے عظیم امام امام آزم دنیا اسلام کے مفتی آزم امام آزم گلتی سے دیوار پر کیچے گرنے کی وجہ سے مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اس نے روتے ہوئے جواب دیا امام آزم دیوار کا کیچر بات میں صاف کی دئے گا پہلے میرے دل کا کیچر صاف کر کے مجھے مسلمان کر دیجئے بہان اللہ جی سامین اگرام گور کیجئے امام آزم ابو حنیفہ عمد اللہ علیہ حقوق الہباد کا کتنا خیار رکھتے تھے اور ایک ہم جو معذور افرام کو تن بلکہ بلا وجہ ظلیل کرتے ہیں میں آج آپ کو ایک شادی شدہ مرد کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ بڑے دوستوں میں رہنے والا تھا رات رات بر گھر لیٹ جانے والا تھا اس کی بڑی عادتوں میں سے یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت مزاق کرتا اور ان کی نکلیں اتار تھا اسی طرح اس کی رات کا اکثر عیسیٰ نکل جاتا اس کے دوست بھی اسی جیسے تھے ایک رات وہ گھر کی طرف جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ نبینا شخص لوگوں سے بھیق مانگ رہا تھا اس نے نبینا شخص کے پاؤں کے آگے پاؤں رکھ دیا نبینا شخص درام سے نیچے گیرا اسے چوٹ لگی وہ کچھ کہنے لگا وہ المختصر وہ شخص نبینا شخص کو ضلیل کر کر جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کافی پریشان تھی کیونکہ وہ حاملہ تھی اسے بچے کا درد دورہ تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر حسب تال کی طرف روانہ ہوا حسب تال پہنچتے ہی اس کی بیوی کو وارڈ میں لے جایا گیا وہ شخص باہر انتظار کرتا رہا کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے وہ شخص بہت خوش ہوا اور بار پر کہنے لگا مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ ڈاکٹر نے کہا بھائی خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تمہ بیٹا دیا ہے مگر افسوس یہ ہے وہ نبینا ہے اب اس شخص کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جہاں میں عبرت کے ہر سنمونے مگر تجھ کو اندا کیا رنگ کو بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو عبات محل وہ ہیں بسونے جگہ جی لگانے کی دنیا آپ نے واقعہ سنا اس کا نتیجہ یہ نکلا ٹٹ فار ٹٹ یعنی جیسا کروگے ویسا پڑھوگے کہیں ایسا نہ ہو ہم کسی نبینا گنگے بہڑے چھوٹے قد والے اسی طرح معدور افراد کو گریب مسلمان کو تنگ کریں بلکہ ان کو زلیر کریں اور اس کی سزا ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیں جی علی سبائی آپ اپنے جیسے چھوٹے قد والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جی میں اپنے جیسے چھوٹے قد والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دل چھوٹا نہ کریں کہ ہمارا قد چھوٹا ہے اگر مجھے دیکھے الحمد اللہ عزی جل میں مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے اور اب آر سالہ درس نظام یعنی عالم کورس کر رہا ہوں سبحان اللہ اگر چھوٹے قد بڑ محنید کریں وہ بھی حافظ قرآن عالم دین اور دیگر منصور پر فائز ہو سکتے ہیں معزز سامین اکرام یہ تھا نن منصور مختصر سا مقالمہ جس میں حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اسی طرح سامین اکرام اگر کسی چھوٹے قد والے یا نبی نام اور گنگے بہر افراد کا ہم مزاق بنائیں گے تو گویا ہم اللہ کریم کی تخلیق کا مزاق بنا رہے ہیں لہذا ایسی افراد کی دل ازاری سے بچنا بہت ضروری ہے جی سامین اب ہم دوبارہ اپنے جامعہ تو نور اسلام سینڈر کا نیوز اسلام ان میں زہین کون کی طرف جاتے ہیں جی دوسرا سوال دکھائیے ملی سبہان اللہ آپ نے جواب پھلکل درست دیا ہے جی تیسرا سوال مکہ جی تیس سیکن آپ کے پاس آپ نے یہ سمجھ نہ بھی شیر بھی سنا جلدی کیجئے لفظ کھلی جی نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نیا تمہار لئے تاج دار اہل سن نک آن اہل سن سنت جان اہل سنت پہچان اہل سنت برہان اہل سنت رہان اہل سنت قائد اہل سنت مجدد اعظم محقی اعظم مفتی اعظم نائی پی گوست اعظم فقر امام اعظم تیرے اور میرے پیارا امام امام احمد رضا خان فاضر بریلی رحمت اللہ بریلی رحمت اللہ قصور کرے اور ان سے بنے قصور جنا تمہارے لئے سبحان اللہ آپ نے جواب دل درست دیا ہے جی پانچوان سواد کہیے پانچوان سواد مدینہ سدارہ عرشو قرصی کی تھی آئینہ بندیاں سوئے حق سدارہ ہمارا نبی آپ جواب بالکل دروس ہے جی چھٹا سوال دکھائیے مدینہ جی تیس سیکن پچیس سیکن مہ دل اپنا بھی شدائی ہے اس نا فر نبا سبحان اللہ اپنا جواب بالکل درست دیا ہے جی آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سکورڈ بورڈ کی طرف کہ ہمارا سکورڈ بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی سکورڈ بورڈ دکھیں درود با پڑھ دی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد جی اب ساتھ ہاں سوال جی یہ ہم ایک شیر ایسا ایسا پڑھیں گے جہاں آپ کو سمجھ آج مکہ یا مدینہ کہیں جی خلیل مکہ جی جی جو ہمارے پاس لکھا وہی سنانے جلدی گئی دیا آپ کا ٹین گزر خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنیئے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لئے آپ کا جواب بلکت روس ہے جی آٹھمہ سوال دونوں ٹیم میں کے لئے شیر بڑھا جائے عز تو فیلے مکہ جی مکہ جلدی گئی دیا پندرہ سیکل ہے جی عز دفیلِ حسین و حسن دور رنجو علم کیجئے عز دفیلِ حسین و حسن دور رنجو علم کیجئے ان کا جواب بلکل درست ہے جی نامہ سوال اس میں ہم سوال پڑھیں گے جہاں آپ کو سمجھ آج مکہیم دینگی اگر کسی نے نماز کی یوں بدینا جی 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 دیکھیں گے اگر کس شخص نے یوں نیت کی کہ میں چار رکعات زہر اور تین تین رکعات زہر اور چار رکعات مغرب پڑھتا ہوں تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی اگر آپ کا یہ سوال ہے جس کا جواب کیا جی ہاں اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ نماز میں نیت تعداد رکعات کہنا ضروری نہیں مگر افضل ضرور ہے سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل دروس ہے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ جی اب سکوڑ بورٹ بتایا جائے گا جی سامین اکرام دونوں ٹیموں کے مجموعی نمبر بتایا جائیں گے ٹیم مدنی والوں کے مجموعی نمبر اکاون اور ٹیم اتاری کے انچاس دونوں ٹیموں کے درمیان دو نمبر کا فرق آ گیا ہے جی اب آخری سوال کیا جائے گا جس میں پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون جی دونوں ٹیموں کے لئے جائے گا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام مدینہ نیا سوال ہوگا دونوں نے بہت کلوز مکہ اور مدینہ کا جی اب ہم شیر پڑھیں دل مدینہ مدینہ دل عب سے خوف سے پتا سہود آ جاتا ہے پلہ ہلکا سے ہباری ہے وروسہ دیرا سبحان اللہ آپ نے جواب بلکل درستے دیا ہے جی سامین اکرام آج کی ہماری جامعہ تو نور اسلامی سینڈر کا نیو سنسلہ ان میں ذہین کون کی وینہ ٹیم ٹیم مدنی ہے عزقر اللہ 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 اللہ